نور عبیل اول کا دن آئے اور اب جو امام دو مہینے اور آٹھ دن بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کلکولیک کریں تو تین مہینے تین مہینے جس گھر میں رہے تو روز آنا نماز فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جتنے آنے والے آنا کہاں آکے امام کے پاس بیٹھیں پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے جستر خان بھی چھائیا جاتا ہے اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا ہے اور کیوں کہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں بلکہ آغاز وہی کریں تو خود امام بھی تشریف فرما نور عبیل اول سکسٹی سیون ہجرہ دی کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا جستر خان بچھا ہوا ہے ناشتہ شروع ہو چکا اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے دوسرے ہاتھ میں تھیلی آگے بڑھ کے چھوٹے امام کے قریب گئے فرزند رسول میں مختار کا قاسل یہ خط بھی مختار نے بھیجوایا یہ تھیلی بھی مختار نے بھیجوایا خط کھول کے پڑھا گئے لکھا تھا کہ ام آباد اے میرے آقا اور مولا جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا اور یہ پانچ کٹے وے سر آپ کی خدمت میں بھیجوا رہا ہوں وہ تھیلی کھولی ابن زیاد کا سر عمر سات کا سر شمر کا سر ابن نمیر کا سر خولیہ حرمولہ کا سر یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے مگر اس کسرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں قدیب جملہ کا شکرا للہ شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کوئی سندہ سے پورا کیا جب امام اٹھے سجدے سارے مجمعے نے کہا مولا یہ کونسی دعا کا حوالہ دیا کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا وہ ملون ناشتے میں لگا تھا اور ایک حقارت و ذلت کی انداز میں اس میں کہا رکھ دو انسانوں کو ایک طرف پہلے مجھے ناشتہ کرنے دوں اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی پرور دکھا رہا اس ظالم کا کٹا و سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں اور اس انداز سے خدا نے میری دعا قبول کی امام اٹھے کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو ناشتہ بھی کرو یہ کہے کہ امام اٹھے اہلِ حرم کے پاس گئے کربلا سے لے کے آج تک سہدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے نئے کپڑے کا حکم دیا بالوں میں تیل نہیں ڈالا تیل کا حکم دیا کنگی نہیں کیے کنگی کا حکم دیا چھولا روشن نہیں وضا حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیز کھانے پکائے گیا جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو منائے نورا بلو باہر آئے اب باہر آگے امام وہ سر بھیٹھتے جا رہے ہیں شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ کہتے جا رہے ہیں اب وہاں پہ اثر یہ جملہ تھا کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے اس لیے میں دس منت کی تقرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اب یہ جملہ ہے امام کے پاس روزانہ روزانہ امام کے پاس ناشتے کے اس کتام پہ ایک سوٹ دش کے ایک ڈیزل لاکھے رکھی جاتی تھی امام کی طرف اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزہدار ہوتی کس طرح وہ بنائی جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسپی کسی کو نہیں بتا عورتیں ہوتی تو پوچھ لیتی نا کہ بھائی بھائی اس کی ریسپی کیا ذرا جلدی سے زبیدہ آپا بتا دی جہاں ہم کو لکھنا ہے یہ پتہ نہیں کونسی آپا ہے مجھے تو لوگوں نے بتایا ہوں گی کوئی آپا تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں چونکہ عورتوں کا انولمنٹ نہیں ہے مردوں وہ اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں مانتے وہ ناپک ہے خالی وہ صورت ڈش کھانے کے لیے خالی اس کے لیے جو ہمارے ہاں تبرک کا بھی یہ کنسپ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بیٹھاؤ پیغام امام پہنچاؤ ہے ایک تصور لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا تو خیر ان کو باقی معاملات سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اب وہ انتظار کر رہے ہیں اب آتی ہے وہ دیزرٹ اب آتی ہے وہ سویٹ ڈش جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آکے بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ گدر گئے امام وہ کٹے بے سر دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کسی نے کہا کہ فرزن کے رسول بہت دیر ہو گئی ہے ناشتہ ختم گئے گیپس آ گیا وہ سویٹ اب تک نہیں آئی یہ جملہ امام کا میں بتایا امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مطاف پیدا ہوتی ہے کیا اس کے بعد بھی کسی مطاف کی ضرورت ہے آقا اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملعین کے کٹا بسر یہ مومن دیکھے گا اس کا دل اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ اس کے بعد پھر کسی فیزر کی پھر کسی سویت دیش کی اس کو ضرورت نہیں اتنی خوشی ہونی کیا یہ نوربیل اول کو اور ایسا مزہ کہ اس کے آگے ہر بیزر ہر سویت دیش تمام حلوے تمام مکھائیاں بلکل بیکار یہ مزہ تو میں بھی لے سکتا ہوں کیا مطلب میں ڈائیبیٹک پیشنٹ تو ہوتی سینئر قسم کا سینئر ڈائیبیٹک پیشنٹ باقی تو کسی جس کا مزہ نہیں لے سکتا خالی گلاب جامن دور سے دیکھتا ہوں اور حسرف کیاں زب آتا ہوں لیکن یہ والا مزہ مگر چوتھے امام نے جس مزے کی بات مختار کے کارنا میں مکھی یہ بھی ابھی آدھا مزہ اصلی مزہ تو اس وقت آئے گا مومن کو جب حسین کا ولی وارد ظاہر ہو کر حسین کے خون کا انتخاب دو باتیں یاد رکھئے گا دو بات پہلی بات مختار نے جو جہاد کیا یہ معصوم کی طرح سے نہیں ہے یہ ایک مومن کی انفرادی ذمہ داری ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری تم سوچو کہ آل محمد کے ظالموں سے کیا انتخاب لے سکتے سورہ بن اسرائیل میں خدا نے کہا من قتل مظلوم من فقد جعلنا لولی یہی سلطانہ جو مظلوم مالا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق کا انتخاب دیا تو ولی تو ابھی آیا نہیں نا جب ولی آئے گا تب اصلی انتخاب تو تب لیا جائے گا یہ تو فقط ایک مومن نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کی ہے یہی وجہ کہ زیارت وارثہ میں آج بھی ہم کہتے ہیں مختار کے بعد بھی ہم کہتے ہیں السلام علی کا یا ساراللہ منہ اگر مختار کا انتخاب کلوز ہو جاتا ہے کہتا ہے جملہ نکل جانا کہیے زیارت سے اس کا ترجمہ کیا ہمارا سلام و آپ پر آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے وہ اصلی انتخاب باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے کیونکہ وہ حسین کے ولی و وارث ہیں دوسری بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں دوسری بات دوسری بات یزید عمر صاحب ابن زیاد خولی خرمولہ کیا کربلا کے واقعے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار یہ تو سامنے کے کچھ چہرے تھے جو نظر آئے ہیں کربلا میں تو ہر کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کچھ پیچھے چھپے ہوئے بھی ہاتھ اور اس کے لیے آپ دو جملے میرے اور سنویں علامہ مجلسی نے لکھا ہے لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے کہ ہمارے تمام علماء نے متفقہ طور پہ کہا ہوتے لئے حسین و بسقیفہ لاب کربلا حسین اصل میں سقیفے میں شہید کیے گئے کربلا میں تو خالی عمل مکمل ہوا اور کئی زیارتوں نے ایک لزایا جس میں زیارت آشورہ بھی ہے کہ ان سب پہ لانت ہو اور اس پر بھی لانت ہو ان پر بھی لانت ہو جنہوں نے معاویہ اور یزید کو ملک شام کا اختیار دے کے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ اہلِ بیت کے خلاف جنگ کریں ان لوگوں کو یہ اختیار دینے والے پہ لانت ہو ان کے لیے میدان ہموار کرنے والوں پہ بھی لانت ہو معاویہ کہاں سے اتنا طاقتور ہو گیا تھا کسی نے اس کو چالیس سال شام کے صوبے کا گورنر مناکے رکھا ہے ہیں کچھ اور لوگ بڑے وی آئی پی قسم اب اب وی آئی پی میں کتے ہیں لے کر رہے آگ گھنتے رہیے گا تو مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے وہ انتخاب باقی ہے نا موسیقی